الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ نجمعین قابل احترام معزز و محترم شرکائے کرام خواتین و حضرات میں سب سے پہلے تشریف لانے والے اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہہ دن سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس کشمیر سولیڈیریٹی وارک میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے جس کا مقصد اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جیتی کرنا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے دلی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ کشمیری پاکستان کا حصہ تھا ہے اور مرے گا اور ہندوستان کا کشمیر کے اوپر اٹوٹم کا دھگوستہ ایک جھوٹ اور ایک خاصت کے دھگوستے کے سوا کچھ نہیں اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح کشمیری اپنی آزادی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے جتو جہد کر رہے ہیں کشمیریوں کا خون اور کشمیریوں کی جتو جہد رائقان نہیں جائے گی اور کشمیر ضرور ایک دن آزاد ہوگا اور ہندوستان ٹوٹ کے رہے گا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ہندوستان ایک ریجن ہے جس کے اندر کئی اقوام رہتی ہیں جن کے جہرافیاں مختلف ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں جن کے کلچر مختلف ہیں جو اپنی قومیت کی ہر تعریف کے اوپر پورا اوپر دے ہیں نہ صرف کشمیری بلکہ ہندوستان کے دونوں عرض میں پھیلی ہوئی کئی اقوام بستی ہیں جس طرح یورپ ایک ملک نہیں ہے یورپ ایک ریجن ہے جس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں کئی کلچرز ہیں کئی جہرافیاں ہیں اور یورپ میں امانی سی لیے ہے کہ تمام اقوام کو ان کا ریاست بنانے کا حق تصمی کیا گیا پولش اپنی ریاست رکھتے ہیں جنگل اپنی ریاست رکھتے ہیں فرنچ اپنی ریاست رکھتے ہیں ہندوستان میں سب کانٹیمنٹ میں فساد اس لیے ہے کہ انڈین میشنلیزم کے نام پہ ایک امپیڈیل فورس ہے انڈین ریجن کو کوئیلو نائٹ کر رکھتا ہے اب پڑھتا گیا ہے کہ انڈین میشنلیزم کا یہ جھوٹ پہ نکاب کیا جائے اور ہندوستان کے طرح جس پہلے ملک کو جس پہلے ملک کو آزادی ملے گی وہ پشمیر ہوگا اور اس کے بعد خانسمان ہوگا اس کے بعد جنگر ہوگا اور ہندوستان ان پانچ سو پاسٹ حصوں میں تقسیم ہوگا جو انڈین کے آنے سے پہلے تھا اور انڈین کے موجودی کے اندر بھی رہا اس لیے کشمیر ایک ہندوستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ کشمیری جو الہاب کے پاکستان کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہندوستان کے اندر بسنے والی دیگر اکرام کو بھی ان کا حق ہے خود ارادیت ملے گا اور میں آپ تمام شلقہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور پر اتنی بڑی تعداد میں جو آپ ہم نوجوان لوگ نکلے ہیں یہ ہمارے لیے بھی حوثہ افضائی اتبات ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی یہ ایک عوضہ افضائی بات ہے کہ پاکستان کا جوان سوڑا ہوا نہیں ہے بلکہ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کڑا ہے میں تے دل سے ایک بار پھر اپنے تمام مہمان مطلعین کا جنرل برکیون صاحب کا عاصف حروم راجل صاحب کا صدار تاہر تبصر صاحب کا اور قابل احترام غلام محمد صفی صاحب کا اور تمام تشریف تانے والی کشمیری قیادت کا میں جن کے نام نہیں جائے سکا ان سے بھی محمادت سے لیکن تہہ دل سے سب تشکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس باب کی اندر شریک ہوئے بہت بہت شکریہ تخلقی بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی